ناپنی جیت نہیں دوستوں آپ کے سامنے میں آج اپنا آپ سے سوال کرنے کھڑی ہوں کہ آخر میں کون ہوں میں مسلمان ہوں میں ہندوستان کا ایک ناگزیر حصہ ہوں میں ایک عورت ہوں میں اس ملک کی مٹی کی پیداوار ہوں میں کشمیر میں پیدا ہوئی میں نے اپنا زندگی کا بیشتر حصہ اس شہر میں گزارا مگر میں آخر ہوں کون آج سے 65 سال پہلے جب آزادی ابھی ابھی ہمیں ملی تھی پہلی بار جب میں چھوٹی تھی اور بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو مجھے اپنا نام بتانے میں شرم آتی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر میں اپنا نام بتاؤں گی تو وہ بچے جو پارٹیشن کے بعد ایک زخم کھائے ہوئے ماں باپ کی گودوں میں پلے تھے وہ مجھ سے کھیلنے سے انکار کر دیں گے اور آخر جب میں نے اپنا نام بتائی دیا کوئی طریقہ نہیں تھا میں اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا دی وہ سات سال کی بچی میں چھ سات سال کی بچی تھی ان بچیوں نے مجھ سے کھیلنے سے انکار کر دیا کہ تم مسلمان ہو تم یہاں کیوں ہو تم وہاں کیوں نہیں چلی گئی تمہارے لیے نیا ملک بن گیا ہے یہ زخم سات سال کی عمر میں میں نے کھا پایا تھا اور اس کے بعد یہ اس ملک کی مٹی نے اس ملک کے لوگوں نے میرے زخم کو بھر دیا مجھے کانفیڈنس دیا مجھے زندگی دی مجھے جینے کا حوصلہ دیا اور آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں ایک ماں کی حیثیت سے آپ کی بڑی بہن کی حیثیت سے اور میں پوچھ رہی ہوں دوستوں کہ آخر یہ ملک میرا ہے یا نہیں ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا اور میں نے ان کی بائیوگرفی لکھی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی ہزار سال کی روایتیں میری وراثت ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس ملک کی مٹی کا ایک ناگزیر حصہ ہوں اور میرے بغیر اس ملک کی بناوٹ نامکمل ہے دوستوں انہوں نے یہ بھی کہا تھا اور یہ بات ہم آج یاد کریں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا انسپریشن ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے ایک فرشتہ اترے آسمان کی بدلیوں سے ایک فرشتہ اترے اور مجھ سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے تمہیں ہندو مسلم ایکتہ چاہیے یا تمہیں سورات چاہیے تو میں یہ کہوں کہ اگر یہی مجھے یہی چوئس کرنی ہے تو میں ہندو مسلم ایکتہ کو پریفرنس دوں گا کیوں اس لیے کہ اگر سوراج ہم کو دیر سویر مل ہی جائے گا مگر اگر ہندو مسلم ایکتہ کو کچھ ہو گیا تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا نقصان ہے یہ انسانیت کا نقصان ہے اور میں انسانیت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا یہ آپ کے ایک ایسے بڑے رہنما نے کہا تھا کہ جن کے لیے ہندو اور مسلمان ان کی آنکھوں کی دو پتلیاں تھے ایک پتلی آنکھوں کی مسلمان اور دوسری آنکھ کی پتلی ہندو دوستو میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پورے بین الاقوامی سطح پہ یعنی انٹرنیشنل آئیز پورے بین الاقوامی سطح پہ یہ سیٹیزنشپ امینمنٹ ایک کی مضمت ہو رہی ہے پوری بین الاقوامی انٹرنیشنل the whole انٹرنیشنل کمیونٹی is talking against it آج بنگلہ دیش کے دو منسٹرز نے آنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے ہندوستان دوستو آج بنگلہ دیش کے ایک شفیر ایک ایمبیسیڈر یا ڈیپٹی ایمبیسیڈر کی گاڑی کو وینڈلائز کیا گیا سامنے کیوں یہ کیا ہے اس ملک کی کیوں اتنی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں کیوں ہو رہی ہے یہ بدنامی اپنے آپ سے پوچھئے کیا وجہ ہے کہ آج امریکہ جیسا ملک بھی مجبور ہو گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ سیٹیزنشپ امینمنٹ ایک انسانیت کے خلاف ہے سرکار اس پہ غور کرے ایک ایسا ایک ایسا پریزیڈن جس کا نام ٹرمپ ہے آج اس نے یہ کہہ دیا ہے کیونکہ اس پہ پورے امریکہ کے ڈیموکرائٹس کا اتنا پریشر پڑا ہے کہ اس کو یہ کہنے سے یہ کہنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکا اور یہ بھی کہا ہے کنگریشنل کمیٹی نے کہ اس ملک کے ہوم مینسٹر کا بھیزہ ضبت ہو جانا چاہیے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی